بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ایٹا پوریو ٹیسٹ کے جانب سے آپ سب دوستوں کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو پیارے دوستو یہ تھے موسٹ امپورٹن این ریپیٹیڈ ایم سی کیوز آج میں پی ایٹی یعنی فیزیکل ایجوکیشن ٹیچرز کے ایم سی کیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرنے والا ہوں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تو اس میں ایک پیسٹن نمبر فرسٹ ہیں فوائنٹس ٹو کیپ ان مائن ٹو آوائیڈ بیک پین اینڈ بیک انجری از آر بلانک اس پیسٹن میں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذہن میں یہ ذہنشین رکھنا ہے کہ اگر آپ کی کمر میں درد ہو یا کوئی انجری ہو تو آپ کو کیا کیا چیزیں نہیں کرنا چاہیے تو اس میں صحیح آپشن جو ہے وہ ہے آپشن ڈی اس میں کہتے ہیں زیادہ باری سامان کو نہیں اٹھانا چاہیے ایسی ایکسرسائز ہم نہیں کرنی چاہیے جو کہ ہمارے کمر کی جو مصرز ہے وہ سٹرچ ہو جائے اس کی وجہ سے جب آپ بیٹھ رہے ہو تو اس دوران اپنی کمر کو بیٹھ مت کرو یا پاروڑ مت بیٹھو تو اس میں صحیح آپشن یہ ساری آپشن صحیح ہے ایسی اپشن ڈی اس میں صحیح ہے نیکس قیشن پہ آتے ہیں نیکس قیشن ہے ایک قیشن نمبر 2 اس قیشن میں کہتے ہیں کی ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کا جو کنسٹ ہے صحت کی بارے میں وہ زیانتر پوکس کس چیز پر دیتے ہیں تو اس میں صحیح آپشن جو ہے وہ ہے آپشن اے ایسی 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 اپ ٹوٹل ویل بین نیکس قیشن پہ آتے ہیں نیکس قیشن اے قیشن نمبر 3 اس قیشن میں کہتے ہیں کہ جب ہم زیادہ تر دوڑتے ہیں یا رن کرتے ہیں تو زیادہ مقدار میں کس چیز کی کنزیومنگ ہوتی ہے تو اس میں صحیح انصر جو ہے وہ ہے کاربوہیڈریٹس آپ کی ذہن میں یہ قیشن بھی آتا ہوگا کہ پیٹس جو ہے اس میں صحیح ہے نہیں پیٹس جو ہے پہلے یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں کاربوہیڈریٹس کو تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں گلوکو نیو جینیسیز یعنی اس پروسیس کو گلوکو نیو جینیسیز کہا جاتا ہے جس میں پیٹس کنورٹ ہوتے ہیں کاربوہیڈریٹس میں اس کے بعد جو ہے کاربوہیڈریٹس جو ہے وہ زیادہ مقدار میں کنزیوم ہوتے ہیں تو اس میں صحیح انصر جو ہے وہ ہے کاربوہیڈریٹس بیسک اور مناسب انصر یہی ہے نیکس قیشن پہ آتے ہیں نیکس قیشن ایک قیشن نمبر 4 موڈرن اولیمپک گیمز وار سٹارٹڈ اینڈی ایئر بلینگ اس قیشن میں کہتے ہیں کہ جو موڈرن اولیمپک گیمز یعنی آج جدید طور میں جو اولیمپک گیمز کے لیے جاتے ہیں یہ کس سن میں شروع ہوئے تھے تو اس میں صحیح انصر جو ہے وہ ہے اٹارہ سو چین میں نے ایٹین نائنٹی سیکس یعنی آپ یہ بھی ذہنشین رکھیں کہ اولیمپک گیمز کی ڈیپنیشن کیا ہے یعنی یہ کسی کہتے ہیں تو اولیمپک گیمز جو ہے یہ یونان میں یعنی قدیم یونانی لوگ ان کو ایک تحور کی طور پر یہ گیمز ماناتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کی گیمز ہوتے ہیں جیسا کی میوزیک جیسا کی جمناسٹک وغیرہ وغیرہ تو نیکس قیشن پہ آتے ہیں نیکس قیشن ہے ماراتن ریس میں جو ٹوٹل ڈیسٹنس کور کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیلیس اشاریہ ایک سو پچانمے کلومیٹر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نیکس قیشن پہ آتے ہیں قیشن نمبر سکس یعنی پاکستان کا قومی کیل کون سا ہے تو اس میں صحیح انسر جو ہے وہ ہے ہو کیے تو سب کو آتا ہوگا میرے خیال میں نیکس قیشن پہ آتے ہیں نیکس قیشن ہے قیشن نمبر سی ون پروسیجر تو ڈیولپ پلیکزیبیلیٹی اس بلینک یعنی اس قیشن میں کہتے ہیں کہ پلیکزیبیلیٹی یعنی اس کا جو صحیح طور پر طریقہ ہوتا ہے پروسیجر ہوتا ہے پلیکزیبیلیٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے تو وہ ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ پلیکزیبیلیٹی کے چار قسمیں ہوتے ہیں یعنی اس کی چار چار میترز ہوتے ہیں نمبر ایک سٹیٹک سٹریچنگ نمبر سیکنڈ بلاسٹک اور ڈینامک سٹریچنگ یہ ایک ہی نام ہے نمبر تری پر جو ہے کانٹریکٹ ریلیکس سٹریچنگ اور نمبر فور پیسیو سٹریچنگ تو آپ یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں تاکہ آپ کامیابی حاصل کر سکو تو نیکس قیسٹن پہ آتے ہیں تو کانٹرول بلڈ شوگر دا بیسٹ ایکسرسائز اس قیسٹن میں کہتے ہیں کہ شوگر کا کانٹرول کرنے کیلئے سب سے اہم ایکسرسائز کونسا ہوتا ہے واکنگ ریگولرلی واکنگ ریگولرلی یہاں پر یہ واکنگ ہے یعنی ہمیں زیادہ تر پیدل چلنا چاہیے اور ہمیشہ پیدل چلنا چاہیے اس کی وجہ سے جو شوگر ہوتی ہے بلڈ کی وہ کانٹرول ہو سکتی ہے نیکس قیسٹن پہ آتے ہیں نیکس نمبر نائن فور دی گوڈ ہیلتھ وچ ٹائپ ایکسرسائز آر نیسیسیری اس قیسٹن میں کہتے ہیں کہ جو ہیلتھ کیلئے جو بہت اچھی ایکسرسائز ہو وہ اس میں سے کون سا ایکسرسائز ہوتا ہے یعنی اچھی صحت کیلئے ہمیں کون سا ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے تو ریگولرلی ریگولرلی یعنی ہمیں ریگولرلی ایکسرسائز کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک دن ایکسرسائز کر لے اور پھر اسی دوسری دن چوٹ دیا جائے یا تیسری دن یا پانچوی دن کیا جائے پھر چوٹ دیا جائے یعنی ہمیں ریگولر ایکسرسائز کرنا چاہیے تو اس کی وجہ سے ہماری صحت اچھی ہوں گی نیکس قیسچن پہ آتے ہیں نیکس قیسچن ہے نیکس قیسچن نمبر ٹین اینی تیز ربطاری سے جب ہم تیرتے ہیں پانی میں تو اس کا سب سے مناسب طریقہ کونسا ہے تو وہ ہے پری سٹائل اینی پری سٹائل جو ہے یہ سب سے تیز ترین تیرنی کا طریقہ کار ہوتا ہے نیکس قیسچن پہ آتے ہیں نیکس قیسچن ہے قیسچن نمبر 11 فیزیکل ایکسرسائز دن اینی جب ہم ایکسیجن کی موجودگی میں فیزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے ایروبک ایکسرسائز اس عمل کو کہا جاتا ہے ایروبک ایکسرسائز نیکس قیسچن پہ آتے ہیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ترم لونگ ہارس اس ریلیٹیڈ ویڈ گیم یعنی لونگ ہارس یہ کس گیم کی ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے یعنی کس گیم کو کہا جاتا ہے جمناسٹک اس میں صحیح انصر جو ہے وہ ہے جمناسٹک سا تو نیکس قیسچن پہ آتے ہیں نیکس قیسچن ہے یعنی اولیمپک میں جو سویمنگ پول تیار کیا جاتا ہے تو اس کی لنٹ وائز سائز کتنی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے پچاس میٹر اس میں انصر بھی صحیح ہے آپشن بھی اس میں صحیح ہے تو اگر آپ دیکھیں اولیمپک میں چوڑائی بھی ہوتی ہے اور گہرائی بھی ہوتی ہے تو آپ نے یہ بھی ساتھ میں یاد رکھنا ہے کہ اولیمپک گیم میں جو سویمنگ پول تیار کیا جاتا ہے اس کی چوڑائی ہوتی ہے ٹوانٹی فائیب میٹر اور اس کی گہرائی جو ہوتی ہے وہ ہے ٹو میٹرز آپ نے یہ بھی ساتھ میں یاد رکھنا ہے نیکس قیسچن پہ آتے ہیں نیکس قیسچن ہے پیسچن نمبر فورٹین یہ کس گیم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو یہ کرکٹ کی ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے یعنی اس کو ہم یہ کرکٹ میں ہوتا ہے ٹھیک تے تو یہ آپشن جو ہے اس میں آپشن سی سے ہی ہے یعنی یہ آپشن جو ہے یہ کرکٹ میں موجود ہوتا ہے تو یہ ایک شورٹ ہوتا ہے جو کہ وکٹ کو بچانی کیلئے بیٹسمن کلتا ہے تو نیکس قیسچن پہ آتے ہیں نیکس قیسچن ہے پیسچن نمبر فیفٹین the aim of physical education is blank یعنی physical education کا مقصد کیا ہوتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے to develop physical moments آپ نے یہ یاد رکھنا ہے نیکس قیسچن پہ آتے ہیں پیسچن نمبر سکسٹین physical activity is basically a blank تو اس میں صحیح انسر جو ہے وہ ہے biological necessity تو اس میں آپشن ڈی سے ہی ہے نیکس قیسچن پہ آتے ہیں نیکس قیسچن ہے ایک قیسچن نمبر سیونٹین and which olympic did women participate for the first time blank یعنی اس میں کہتے ہیں کہ olympic کا جو game ہے اس نے پہلی مرتبہ ایک عورت نے حصہ لیا تھا تو وہ کس سن میں لیا تھا تو اس میں صحیح انسر جو ہے وہ ہے 1900 یعنی اس میں آپشن بیس سے ہی ہے question number 18 پہ آتے ہیں question number 18 ہے follow has dash players یعنی پولو میں کل کتنے players ہوتے ہیں تو اس میں چار players ہوتے ہیں یعنی پولو کا جو game ہوتا ہے اس میں چار players ہوتے ہیں یعنی اس میں آپشن ڈی سے ہی ہے نیکس قیسچن پہ آتے ہیں caddy is related to blank یعنی caddy یہ کس game سے relate کرتا ہے تو یہ گلف اس میں صحیح آپشن اے ہے next last question پہ آتے ہیں last question ہے Olympic plague is consisted of how many circles اس question میں کہتے ہیں کہ Olympic کا جو plague ہوتا ہے وہ کتنی circles پر مشتمل ہوتا ہے تو اس میں صحیح آپشن جو ہے وہ ہے آپشن بھی یعنی five circles پر یہ مشتمل ہوتا ہے اس میں رنگ کے بارے میں بھی question آ سکتا ہے آپ نے Olympic plague دیکھنا ہے اور اس میں کتنے رنگز ہوتے ہیں یہ بھی ساتھ میں آپ نے یاد رکھنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی شکریہ و سلام